بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس انظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فورم اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو جی ناظرین نورالعزا جو کہ فقہ کی کتاب ہے تو اس کی آج ہم فصل پڑھیں گے فی احکام الوضو وضو کے احکام کے بارے میں یہ فصل ہے بہت ہی زبردست فصل ہے بہت ہی زبردست اس کے اندر احکام ہیں تو یاد رکھئے وضو واو کے اوپر جو دمہ ہے تو اس کو دمہ ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے فتح پڑھیں گے تو بھی معنی چینج ہوگا کسرا پڑھیں گے تو بھی چینج ہوگا وضو جو دمہ ہے واو پر اس کا معنی ہے جو ہم پورا سنت کے مطابق کیا جو بھی فرائض کے مطابق جو اسلام نے وضو دیا ہے تو یہ پورا جو طریقہ کار ہے تو اس کو وضو کہتے ہیں اور اگر وضو پڑھیں گے تو پھر مراد ہوگا برطن مثال کو طور پر ایک ٹب کے اندر پانی ہے یا کوئی جگ ہے تو جس کے اندر پانی ہے اس برطن کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس برطن کو کہیں گے وضو اور جو پانی ہے تو اس کو وضو کہیں گے اسی طرح آگے غسل کی بات آئے گی غسل لفظ نا تو اس کو پر غین کے اوپر زبر لگا دیں کہ تو معنی ہے جو دھونا غسل مطلب کسرا کر دیں تو اس کا امراد ہوگا کہ جس کے ساتھ غسل کیا جائے مثال کو طور پر سابونوں گرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ غسل اور غین پر اگر دمہ دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا نہانا تو یہ معنی چینج ہو جاتے ہیں تو آئیے بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں وضو کے احکام کے بارے میں فصل وضو کے ارکان چار ہیں اور یہی جو چار ہیں یہ اس کے فرائز ہیں یعنی ارکان اور فرائز ان کو ایک ہی معنی میں لیں گے یہاں پر مطلب یہ پوری جو آئیت ہے تو اس کے اندر بھی یہ چار ارکان ذکر کیے گئے ہیں اب یہاں پر غسل نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ غسل نہانے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی دھونے کے بارے میں یہ چار ارکان ہیں تو ان کو دھونے کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے یہاں پر غسل پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے غسل الوجہ چہرے کو دھونا ٹھیک ہے وحدہ اب چہرہ کی تعریف کیا ہے چہرہ کسے کہتے ہیں تو اس کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں وحدہو طولن جو اس کی حد ہے تو یہ لمبائی میں ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کر لیں تو طولن یہ لمبائی کے اندر اس کی جو تعریف ہے کہتے ہیں مِمَبْدَ عِسَةِ حِلْجَبْحَاتِ کہتے ہیں جو سطح جبہ یعنی پیشانی کی جو سطح ہے تو اس کی جو اپدہ ہے کہاں سے عموماً عادتاً جو بال اگتے ہیں تو اگر کسی کے بال نہیں ہے تو بھی مطلب یہ دیکھیں گے کہ جہاں سے عادتاً اگتے ہیں اور جس کے بال ہیں تو اس کے جہاں سے جاڑ ہے نا بالوں کی تو یہاں سے مراد لیں گے تو وہاں سے لے کر کہاں تک الہا اسفل زاکانی تھوڑی تک ٹھیک ہے تھوڑی کے اسفل نیچے تک ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی لمبائی کے اندر طول جو ہے تو اس کے حساب سے جو چہرے کی تعریف تھی وحدہو اردن چڑائی کے اندر اس کی تعریف کہتے ہیں ما بینا شاہ ماتا یل اوزو نئینی اوزو نئین کہتے ہیں کان کو دو کانوں کے شاہ مات انہوں کہتے ہیں لاؤ کو تو کہتے ہیں دونوں کانوں کی جو لاؤ ہیں تو ان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ چہرہ چڑائی کے اندر کہلاتا ہے اب یہ شاہ ماتین ٹھیک ہے یہ تصنیہ تھا تو جب اس کی آگے اضافت ہوئی تو آپ نے بڑھا ہوگا کہ تصنیہ اور جمعہ کے نون اضافت گر جاتی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا تو اب جب شاہ ماتین سے نون گرائیا تو جو یا تھی یہ ساکن رہ گی تو اب بھی پھر اس کو آگے ملانے کے لئے کسرہ دی ٹھیک ہے اس ساکنو ازاہوری کا حوری کا بل کسر یہ آپ نے پڑھا ہوگا اچھا آگے دوسرا رکن دوسرا فرض کیا ہے کہتے ہیں غسلو یدیہی معمیر فقیہی ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت معمیر فقیہی کونیوں سمیت اگے نمبر تین غسلو رجلیہی معکابیہی نمبر تین کیا ہے کہ رجلن کہتا ہے ٹانگو لیکن یہاں پر پائر مراد ہوگا کہ پاؤں کو دھونا ٹکھنو سمیت کیونکہ نا پوری لات جو ٹانگ اوپر تک یہ دھونا ضروری نہیں ہے جو پاؤں ہیں تو ان کو ٹکھنو سمیت دھویں گے پیچھے ہاتھوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی کونیوں سمیت تو ٹانگو کے بارے میں کہا ہے کہ پاؤں کو ٹکھنو سمیت دھونا ہے اور چوتھا رکن جو کیا ہے کہتے ہیں سر کے چوتھے حصے کا مسا کرنا یہ چوتھا رکن ہے چوتھا فرض ہے اب یہاں تک بات ہوئی مکمل آگے ہے سبب کیا ہے یعنی کس سبب سے ہم اس کو کرتے ہیں وضو کا سبب کیا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے تو اس کا کیا سبب ہے تو کہتے ہیں مباہ ہونا استباہت کہتے ہیں مباہ ہو جائنا جائز ہونا مالا مالا یعنی مطلب جو چیز وضو کے بغیر اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں تھا مباہ نہیں تھا تو وضو کے ذریعے ان کو ہاتھ لگانا یا ان کاموں کو کرنا جائز ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہاشئے میں اس کی چاند مثالیں دیئی ہیں جیسے نماز ٹھیک ہے اسی طرح مصحف شریف قرآن پاک کو ہاتھ لگانا مس کرنا تواف کرنا ٹھیک ہے تواف کے لئے وضو واجب ہے تو اس طرح یہ وضو کے ذریعے یہ سبب ہے وضو کہ ان چیزوں کو یہ کرنا پھر حلال ہو جاتا ہے مباہ ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سبب وضو کا اب اس کا دنیاوی حکم کیا ہے اخربی حکم کیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر فائدہ ہوتا نا بندے کو جو ابھی بات گزری کہ جائز ہو جانا ان کو مثل قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یا دیگر جو چیزیں بیان ہوئی کہتے ہیں یہ اس کا دنیاوی حکم ہے اور اخربی حکم کہتے ہیں آخرت کے اندر سواب ملنا ہے جو عجر ملنا ہے تو یہ آخرت کا اس کا حکم ہے اب اس کے شرائط کیا ہے آگے شرط سے اس کی شرائط بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے وجوب کی شرائط کیا ہے شرط کیا ہے کہتے ہیں العقل عقل ہونا اکل مند ہونا کیونکہ اسلام نے جتنی بھی آپ بڑے بڑے معاملات دیکھیں گے عبادات وغیرہ یا دیگر جو آپ آگے فقہ کے اندر پڑیں گے تو اس کے اندر عقل کی شرط آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیوں ہے کہتے ہیں کیونکہ لا خطاب بدون ہی جو قرآن پاک کے اندر خطاب ہے جن کو حکم دیا گیا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا مطلب یہ جو احکام ہیں تو ان کے اندر عقل کی بھی گویا کے شرط ہے کہ بغیر عقل والے کو یہ معاملات نہیں ہیں اسی طرح آگے فرماتے ہیں والبلوغ ٹھیک ہے تو بلوغ یہ بھی ضروری ہے نابالک کے لیے یہ احکام نہیں ہے تو اب ہمارے ہاں چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں مطلب جو قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں پارہ پڑھنے آتے ہیں جو نابالک ہوتے ہیں مطلب ذہین ہوتے ہیں اور جلدی آگے قرآن پاک تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے مطلب جو نابالک ہیں تو وضو ان کے لیے شرط نہیں ہے کیونکہ وہ نابالک ہیں لیکن ہمارے ہاں یہی ان کو جو اس طرح کا سوال پوچھتا ہے نا ٹھیک ہے بچوں کے تو ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیونکہ ان کے لیے تو ذہن میں یہی بٹھایا جاتا ہے کہ وضو کرو پاک صاف ہو کر تاکہ ایک شروع سے ہی ذہن بن جائے لیکن جو حکم کے حساب سے دیکھیں تو ان کے لیے کوئی فرض واجبی یہ نہیں ہے آگے ہیں والاسلام اسلام یعنی مسلمان ہونا ٹھیک ہے کافر کافر تو ہے ہی نا پاک ٹھیک ہے تو جب وہ کلمہ پڑے گا تب وہ دائرہ اسلام جب داخل ہو گیا تب اس کے لیے یہ حکم ہوگا وگرنہ جب تک کافر ہے اور مذہب اسلام پر نہیں ہے تو یہ اس کے لیے نہیں ہوگا وَقُدْرَتُ عَلَى اِسْتِعْمَالِ الْمَائِ الْكَافِ کافی پانی کے استعمال پر کدرت ہونا ٹھیک ہے یہ بھی شرط ہے آگے ہیں وَجُودُ الْحَدَسِ حدث کا پایا جانا یعنی حدث تو حدث کیا کہتے ہیں مطلب اس نے کوئی وضو توڑنے والی چیز ہو جانا اس کو آپ حدث مراد لے لیں ٹھیک ہے سبی لینڈ سے کوئی کچھ چیز نکلنا ٹھیک ہے اسی طرح جو نیند وغیرہ کے معاملات ہیں یا خون وغیرہ نکلنے والی یہ جترے بھی مطلب وضو کو توڑنے والے ہیں تو اب یہ کیوں ہے کیونکہ کہتے ہیں اب حاشیہ میں دیکھتے ہیں فلا یلزم الوضو الالوضوی کیونکہ کہتے ہیں وضو پر وضو لازم نہیں ہے مثلا بندے کا پہلے وضو ہے اور حدث نہیں ہوئے اس کو ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی چیز وضو توڑنے والے اس کو نہیں پائے گی تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب اگلی نماز کا وقت ہو گیا اس کا پہلے وضو موجود ہے تو اس کے لئے ضروری ہو گیا کہ جناب وضو کا ایک اور وضو کریں تو اس کے لئے وضو پر وضو کرنا یہ لازمی نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو اس لئے اسے شرط لگا دی گی کہ حدث ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر بندے کا وضو تھا اور ابھی حدث نہیں ہوا تو پھر وضو ہے باقی ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حدث پایا گیا تو اب پہلا جو وضو تھا وہ گیا آگے اسی طرح تین باتیں ادم کے ساتھ عطف دے کر بیان کی جائیں گے کہتے ہیں وَعَدَمُ الْحَيْدِ وَنْنِفَاسِ وَدِيْكِ الْوَقْتِ کہتے ہیں حیز کا نہ ہونا یہ بھی شرط ہے نفاظ کا نہ ہونا یہ بھی شرط ہے وَدْكَ تَنگُ نہ ہونا یہ بھی شرط ہے ٹھیک ہے اب ان کی کیا اوزہت ہے کہتے ہیں حیز کا نہ ہونا کیونکہ جس پر اور جس عورت پر حیز ہے ٹھیک ہے تو وہ تو اس کو ایک لیدہ جس طرح اسی طرح نفاظ کے بارے میں کہ اس کو اسلام نے ایک لیدہ وقت دیا ہے ٹھیک ہے جب وہ اس سے نکلے گی تب اس کے لیے آگے ایک مراحل ہوں گے جس لیے ان کو بھی ہم بیان کر دیا اور وقت کا تانگ نہ ہونا کیونکہ جب وقت تانگ ہوتا ہے تو بعض وقت بندے کو تیمم کی بھی اجازت مل جاتی ہے تو اس لیے یہ اس کی شرط لگائی وَشَرْتُ سِحَتِهِ سَلَا سَتٌ اب وضو صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک کہتے ہیں اموم الباشارت بِلْمَا اِتْتُحُورِ یعنی پاگ پانی تُحور پاگ تو پاگ پانی کا تمام خال کے اوپر والے حصے پر بیہ جانا اموم الباشارت کہتے ہیں سارے حصے پر بیہ جانا تو اس لیے کہتے ہیں کہ پاگ پانی کا تمام خال کے اوپر والے حصے پر بیہ جانا تو یہ بھی اس وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے اگر یہ شرط نہیں پائے جائے تو وضو نہیں ہوگا دوسری کہہ کہتے ہیں وَإِنْكِتَعُ مَا يُنَافِهِ مِنْ حَيْدٍ وَنِفَاسٍ وَحَادَسٍ انکِتَعُ کہتے ہیں منافی ہے وضو کے ینافی کی زمین جائے گی وضو کے طرف جو چیز وضو کے منافی ہے اس کا ختم ہو جانا اگر میں بیانیاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا مراد ہے ہماری چیزوں سے حیض نفاظ اور حدث ٹھیک ہے ان کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے تو ان کا ختم ہو جانا ٹھیک ہے مطلب وضو عورت نے کرنا ہے نماز وغیرہ کے لیے تو پاکی جب یہ حیض و نفاظ سے فارغ ہوگی تب یہ مراحل اس کو یہ ہو گئے وگرنا اگر جا رہی ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتی اسی طرح حدث کے بارے میں کہتے ہیں وَزَوَالُ مَا يَمْنَوْ وَصُولَ الْمَائِ الْجَاسَدِ كَشَمْعِنْ وَشَحْمِنْ اور تیسری کیا ہے کہتے ہیں زائل ہو جانا اس کا جو ماننے ہو پانی کو پہنچنے سے وصول المائی مطلب پانی کے پہنچنا یعنی جسم تک پانی کے پہنچنے سے جو چیز مانے ہے جیسے کشم ان کہتے ہیں مطلب یہ موم ٹھیک ہے موم وَشَحْمِنْ چَرْبِ کو کہتے ہیں وگر جسم پر لگے ہوئی ہیں تو وہ تو مطلب چپکنے والی معاملہ بنجے گا اس لئے اس پر پانی پر ڈالتے بھی جائیں گے تو وہ جسم تک نہیں پہنچے گا وہ صرف اس کے جو چکنائی سی ہوگی اس کے اوپر اوپر یہ پھرتا رہے گا پانی تو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی جو بھی چیز مانے ہے تو اس کا بھی ہٹ جائل ہونا یہ بھی شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کی بہرحال جو دیگر ہوتے ہیں آٹا وغیرہ تو ان کے علایدہ مسائل ہے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے کہ آٹا وغیرہ گھر میں عورتیں گنتی ہیں تو ہاتھ میں لگا ہو یا ہوتل وغیرہ پر تو ان کے لئے ورستیں دی ہیں یہ انشاءاللہ جب بات آئے گی تو ان کی وضاحت وہاں پر پڑیں گے